اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل آپ سب کو چاند رات بہت بہت مبارک ہو تو جی آج کا ویلوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں ہوریم کی مہندی سے ہوریم کو جی مہندی لگانے کا بہت شوق آیا ہوا ہے آج اس نے مہندی دیکھ لی کہ میرے پاس پڑھ رہی ہے اور بولتی ہے کہ مجھے مہندی لگاؤ تو ابھی جب مطلب ہے اس کو مہندی لگا رہی تھی اسٹرین مجھے کنفرم نہیں تھا کہ آج چاند رات ہو جائے گی یہ مہندی میں نے اس کو ڈے میں لگائی ہے شام کی ٹائم تقریبا رمجان کیسی لگ رہی ہے مہندی بہت پیارے ماما جان بہت پیارے لگ رہی ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے باقی لگاتے ہیں باقی سو گائنس اس ٹائم میں وائس آگر کر رہی ہوں اور یہ قریب جو ہے شام کا ہے آج 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 جس آج 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 بھولultura بھول بھاٹر فلای بھول آج آج بھول ہے مقدام چلیں تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے بٹر فرائی بنا دیتی ہوں دونوں ہینڈ ڈرائی کر لیں پھر میں آپ کے ٹھیک ہے دوسرے ہاتھ پر لگاؤں گی اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا سو گائز آج میں آپ سب کے ساتھ اپنی عید کے ڈریسز شیئر کروں گی میں نے ٹری ڈریسز لیا ہے عید کے مرون والا میں نے لائیب نائٹ سے لیا ہے بلو والا میں نے آئیڈیا سے اور گرین والا کارڈی سے لیا ہے پہلے ان کو پریس کرتے ہیں اور پھر میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی کپڑے پریس کرنا مجھے بہت مشکل کام لگتا ہے لیکن خیر چلدی سے کر لیتے ہیں آپ سب بھی میرے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ سب نے اپنی عید کی شاپنگ کیسی کی آپ نے کتنے کتنے ڈریسز سلوائے ہیں اور اگر آپ نے مجھے انسٹرگرام پہ ابھی تک فالو نہیں کیا تو آپ فالو کر لیجئے اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو کائنلی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا گائز ایڈ پہ بہت سادہ گرمی ہوں گی اس لئے میں لان کی ڈریسز چوز کیا ہیں بیسکلی جو میرا لائم لیٹ کا مرون کلر کا ڈریس ہے وہ میرا ایڈ کا نہیں تھا وہ میں نے ویسے ہی سٹیچ کروایا تھا تو میں نے ایک اور لیا ہے سل کا ڈریس لیا ہے پہلے ہی لے لیا تھا اور سٹیچ کرنے کے لئے دیا تھا بہت گرمی لگ رہی ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ اس کو نہیں میں پہنوں گی اس کے جگہ میں یہ مرون ڈریس پہن لیتی ہوں سو میں نے کپڑے پریس کر لیا ہے فائنلی لو جی اچانک سے ٹی وی آن کیا اور پتا چلا کہ صبح عید ہے چاند نظر آ گیا ہے سو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ میٹے کے لئے بنا لیتے ہیں صبح کے لئے اس ٹائم ٹائم تو بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن اگر صبح بنایا جائے تو بہت دیر ہو جائے گی تھنڈا نہیں ہوگا اس لئے میں ابھی بنا کر رکھ رہی ہوں ویسے تو میرا پلان تھا کہ میں آج آپ سب کے ساتھ اپنے عید کے ڈریسز شیئر کروں گی اور ڈیٹیل ویڈیو آپ کو دوں گی ڈریسز کی بٹ چونکہ آج چاند رات ہو گئی ہے اس لئے اب ہم چاند رات کا ویلوگ کریں گے تو یہاں میں بنا رہی ہوں فروٹ ٹائم ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تو بس میں نے بھی ایک طرف آلو بول کرنے کے لئے رکھتی ہیں صبح کی چنہ چاٹ کے لئے اور ساتھ میں ٹائم ٹائم کی تیاری کر رہی ہوں اور جیلی بنا رہی ہوں سارے کام ساتھ ساتھی کر رہی ہوں تو ہمارے گھر عید پہ لازمی چنہ چاٹ بنتی ہے فرس ڈے اور میٹھے میں کھیر یا ٹائم ہوجاتا ہے اس پر میں نے پلان کہتا کہ میں کھیر بناؤں گی لیکن یہ ہے کہ اب جٹ پچ سے ٹائم ہی بن سکتا تھا تو اس لئے میں نے پھر ٹائم بنا لیا تو جیلی ابھی ہے کہ صبح تک اچھے سے جم جائے گی پھر میں صبح اس کو گارنش کر دوں گی اور باقی فروٹ وغیرہ میں ابھی دال کے تو اس کو فریج میں رکھ دوں گی جب تھنڈا ہو جائے گا کسٹڈ تقریباً میرا تیار ہے تھوڑا گاڑا ہو گیا ہے تو اس لئے اب میں اس کی آنچ بن کر دیتی ہوں چولے کی اور اسے ٹھنڈا کر جائے گا تو میں اس کو باؤل میں نکال دوں گی اتنے میں فروٹ کٹ کر لیتی ہوں تو جی فروٹ میں نے کٹ کر لیا ہے اور اب میں اس کو کسٹڈ کو اس میں ڈال دیتی ہوں باؤل میں سو گائز یہ تو ہو گیا ہے اب ایک جیلی اور ایک کریم جو میں صبح ارلی مارننگ اس میں ایٹ کر دوں گی کیونکہ ابھی جیلی صحیح طرح جنمی نہیں ہے اور کریم اس لئے نہیں ایٹ کی اب یہ گرم ہے اوکے جی اب میں مہندی لگاتی ہوں اور اس ٹائم ٹائم ہو رہا ہے ون ففٹین ون ففٹین ہو رہے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ مہندی لگانا بھی ضروری ہے ہوریم کو تو میں نے بائی چانس آج ڈے میں لگا دی تھی اور میری رہ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اب لگا لیتی ہوں مہندی کیونکہ مہندی کے بغیر ایٹ جو ہے وہ اضہوری ہے اور میں یہ پوسیبل ہے کہ اپنے بس ایک ہی ہینڈ پر لگا سکتی ہوں دوسرے ہینڈ پر تو میں نہیں خود سے لگا سکتی تو اس ٹائم میں کہیں سے لگوانے بھی نہیں جا سکتی ہوں مہندی تو میں نے سوچا کہ چلو مہندی لگاتی ہوں اور پھر بہت ٹائم ہوں گیا ہے پھر سوتی ہیں کیونکہ صبح ارلی اٹھنا ہے تو ایک ہینڈ میں نے لگا لی ہے مہندی اور میں دوسرے ہاتھ پر لگاؤں گی دوسرے اندر والے سائٹ پر میں بہت سمپل سے لگاؤں گی بہت زیادہ نہیں بھروں گی کیونکہ مجھے اس ٹائم بہت نید آ رہی ہے بہت میں تھک بھی گئی ہوریم کو میں نے ابھی پروپر نہیں لگائی صرف ٹو سائٹ پر لگائی ہے میں نے سوچا تھا میں باقی بات میں لگا دوں گی لیکن باقی بات میں اتنا ٹائم ہی نہیں ملا آپ سب کے سامنے ہی تھا ٹائم سارا جو کہ میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ اوکی جی میری مہندی ہو گئی ہے الحمدللہ ڈن تو امید ہے آپ سب کو میری مہندی پسند آئی ہوگی اور میرا آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کارنی لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمیں بتائیے گا کہ آپ سب کی چاندرات کیسی گزری ہے آپ نے مہندی لگوائی ہے اور آپ کیا روٹین رہی ہے آپ سب نے میٹھے میں کیا بنایا ہے اوکی جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ